آخرت کا سفر دنیا سے ہی شروع ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق انسان کے ذریعے بنتا ہے ہم گناہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں جو نیکی کرنی ہے انسان کے ساتھ سخاوت انسان کے ساتھ رحم انسان کے ساتھ سلوک انسان کے ساتھ محبت و نفرت انسان کے ساتھ احکامِ الٰہی انسانوں کے ساتھ عمل میں آئیں گے نماز انسانوں کے ساتھ پڑھنی ہے جہاد انسانوں کے ہمراہ انسانوں کے خلاف امت انسانوں کا اجتماع ہے قوم انسانوں کی وحدت ہے انسان کسی مقام پر تنہا نہیں تنہائی میں انسانوں کی اگر کوئی انسان کسی مقام پر تنہا ہے مقام پر تنہائی میں انسان کسی مقام پر تنہا ہے اور اسی طرح اس کے بارعکس بدی نیند میں انسان تنہا ہوتا ہے وہاں بھی تھا خواب میں خیال کو تجھ سے ماملا نیند میں نیکی سے محروم ہوتا ہے نیند میں انسان بدی سے بج جاتا ہے انسان کا ہر عمل دوسرے انسان سے متعلق ہے ذاتی عمل صرف ایک ہے اور وہ ایک سجدہ ہے ساری نماز میں ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اس لئے محویت نہیں حاصل ہوتی مثلا ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ کا انام ہوا ان کا جن پر اس کا غزب ہوا کمراہ لوگوں کا ذکر مخلصین اور صالحین کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر والدین کا ذکر اولاد کا ذکر اور اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا ذکر یہ سب اذکار ہیں انسانوں کے مختلف روپ ہیں ان کا ذکر اور اسی انداز سے ذکر عبادت ہے پس میری عبادت انسانوں کے ذکر انسانوں کے تقرب انسانوں سے سلوک ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے اسلوب ان کی کتاہیوں غفلتوں اور گمراہیوں سے بچنے کے عداب کا نام ہے میری مہویت اور تنہائی صرف سجدہ ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ سجدہ کبھی قضا نہ ہو اور انسانوں سے حسن و سلوک جاری رہے تاکہ دل کو سکون مل جائے تاکہ دل کو سکون مل جائے تاکہ دل کو سکون مل جائے